السلام علیکم میں ہوں ماجد فیضان اور پینڈی بناچی اپیسوڈ کے ساتھ میں حاضر ہوں یہ ویڈیو آپ نے بالکل آگے نہیں کرنے نہ آپ اس ویڈیو کو چھوڑ کر کہیں جائیں گے کیوں کیونکہ سیما حیدر کے بارے میں آج آپ ایک ایسی چیز دیکھیں گے ایک ایسا انکشاف ہونے جا رہا ہے کہ جو ہم نے پہلے بتایا تھا آپ لوگوں کو ہماری جتنے ویڈیوز ہیں ہم وہ بات کرتے ہیں جس کے بارے میں ہماری تحقیق ہو ہمارے پاس ثبوت ہو وہ بات کرتے ہیں تو آج جو میں آپ کو دکھانے لگا ہوں میں نے بہت عرصہ پہلے کہا تھا لیکن آپ پروف کے ساتھ دیکھیں گے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سسکرائب کریں گے بغیر ٹائم ضائع کیے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں اب کل یہ خبر گردش کر رہی تھی ہماری ایک بہن ہے سونی سنگھ ان کے وہاں تعلقات واسطے ہیں کافی زیادہ وہ آپ کو بھی انٹرویو دیں گی میں نے ان سے بات کیا سونی سنگھ سونی سنگھ ان کے تعلق واسطے ہیں وہاں پہ تو وہاں سے کسی نے یہ خبر دیئے ان کو چور چوری سے جائے چھت پر کسی سے چیٹنگ کرتے ہوئے پکڑی گئی اور لپو نے سچن نے اس کو پکڑ لیا تو کہیں نہ کہیں وہ ابھی بھی کسی نہ کسی کے سمپارک میں ہے اور وہ ایسا کرتے رہے کسی کے ہاتھ میں نہیں آنے والی اب دائیسی بات اس کے بعد کیا ہوگا لپو نے اس کی دھولائی کی ہوگی اس کی بٹائی کی ہوگی اب جو بھی بزہر سامنے آتی ہے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ بلکل وہ سیٹسفائیڈ ہے حالانکہ مار بھی کھاتی ہے وہ حیدر بھائی پر جھوٹے الزام لگا دی تھی وہ خود اس کو عملی طور پر اس کو حقیقتاً مار پڑ رہی ہے یہ مجبور ہے یہ بباس ہے یہ آنا چاہتی ہے پاکستان یہ معافی مانگنے کے لیے تیار ہے تو جہل انپڑ گوار قسم کی خاتون ہے بلکل اس کے دماغ میں بھوسہ بھرا ہوا ہے کہ جس دن اعلان ہوا سی اے اے کا سی اے اے کانون لاغو ہوا تو یہ خوشیہ منہ رہی تھی تو یہ خوشیہ منہ رہی تھی مودی جی کے یوگی جی کے پوسٹر اٹھا کے اور بچوں کا استعمال کیا جا رہا تھا تو اس سے اور کیا توقع ہو جب اس کو پتہ ہی نہیں کچھ جو اس کو بولتے ہیں یہ ویسے ہی کرتی ہے یہ اس کو باقیدہ طور پر پڑھایا جاتا ہے اب اے پی سنگھ ہے یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں رکنے والی اگر چلے اگر ہم یہ ماننے یہ مجبور ہے یا کوئی ہے اگر وہ ایسا نہ ہو اگر وہ چاہتی ہو کہ مجھے ناغرکتہ ملے مجھے شرن ملے میں یہاں پہ رہنا چاہتی ہوں ایسا اگر وہ دل سے مانتی ہو تو یہ کسی کے ہاتھ رہی آنے والی کسی کے بھی یہ اے پی سنگھ لپو پیچھے چھوڑ دے گی کیسے لپو کو بھی لپولو بنا رہی ہے اب آپ سیما حیدر سے بات کر سیما حیدر کے بارے میں بات کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا بہت مشکور ہوں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے ایک دن میں دوبارہ جو ہے وہ چینل کو ویوز دیئے لائک کیا تو جو بھی میرے چینل پر آنے والے نئے لوگ ہیں ان کو میں یہ بتاتا چلوں کہ ہم نے ڈے فس سے اس کیس کو دیکھا ہے اور اس کیس پر ریسرچ کی ہے تحقیق کی ہے اور ہر وہ بات جو ویڈیوز میں موجود ہے ایویڈنس کے ساتھ کہ جو لوگ اس کے ساتھ رابطے میں تھے جن کے ساتھ گیمیں کھیلتے رہی جو اس کے محلے دار تھے جو اس نے گھر بیچا جو جو بھی چیزیں تھیں ویڈ پروف آپ لوگوں تک پہنچائیں آپ لوگوں کو دکھایا اور اب جو ہے وہ بات وہی ہے کہ چورچوری سے جائے اور ہیرہ پھیری سے نہ جائے جو اس کی آتے تھیں اس نے وہ اپنا آپ دکھانا شروع بھی کرتی ہے بہت سی جو ہے نا ایسی پروف ہیں جو مزید آنے والے آپ دنوں میں اس چینل پر دیکھیں گے ایک سرپرائز بھی آپ کو میں دوں گا ایک ایسا بندہ جو پب جی کھیلتا رہا وہ لائیو ہمارے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ بات کرے گا ہم نے یہی کہا تھا کہ اہدر صاحب کو جو ہے اس کے بچے واپس دے دو لیکن الٹا ہمارے چینل کو سٹرائک مالا گیا ہم پہ جو ہے نا وہ چینل پر ریپوٹے کی گئیں لیکن ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑنا ہم نے ڈیفرس سے کہا تھا کہ ہم سچ کے ساتھ ہیں حق کے ساتھ ہیں تو جتنے بھی اس نے اچھے اٹھکندے تھے وہ ازمالی ہے تو اب میں کہنا چاہوں گا کہ اب اس کے کام چیک کریں کہ اس نے وہاں پہ بھی جو ہے یہ کام شروع کر دی ہے اور ہم نے یہ بھی کئی سے تھوڑی سے ہنٹ ملی ہے کہ وہ واپس پاکستان آنا چاہتی ہے پاکستان اگر وہ آئے گی تو اس پر یہاں پر جو ہے وہ ویڈاوڈ ڈائیووز شادی کرنے کا کیس فائل کریں گے ہم لوگ بھی ایک کیس یہاں پر بھی تیار ہے کیوں کیونکہ اس کو سزا ملنی چاہیے اس نے ایسی غلطی کی ہے جو نقابل معافی ہے اور جہاں تک بات ہے باقی کچھ چیزوں کی کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو آنے والے دنوں میں ہم آپ لوگ کو بتائیں گے دکھائیں گے ڈیڈی اس کو جو ہے وہ پروسیڈنگ کو جو ہے وہ جو اس کیس کی تحقیقات ہیں اس میں ایک نئے موڑ آ رہے ہیں لیکن جب جس دن یہ عدالت میں اس کی پیشی ہوگی یہ عدالت میں جس صاحب اس سے پوچھیں گے اور انڈین اور پاکستانی لا جو قانون ہیں وہ آلموسٹ سیم ہیں اور بعض چیزوں میں ڈیفرنٹ بھی ہے لیکن بہت ساری چیزوں میں سیمیلیلیٹی ہیں ان دونوں کے جو قانون ہیں ان میں اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جہاں پہ بہت سارے اگر اس کو کوئی بینیفٹ ہو سکتا ہے لیکن جو قانون ہے ویڈاوٹ ڈیوورس کے شادی کرنا وہ اس میں پھنس چکی ہے اور اس کا جو ہے وہ اس کو سزا بھی ہونی ہے اسپیشلی جو اللیگل طریقے سے وہ وہاں پہ گہی ہے اور اللیگل طریقے سے جو وہاں پہ وہ رہ رہی ہے اس چیز میں اس کو سزا ہوگی اور اگر وہ ڈیوورٹ ہو کے پاکستان بھیجتے ہیں اسے تو یہاں پر بھی اس پر کیس فائل ہوگا اب ہم بات کرتے ہیں کہ دھوکہ دی اور ان چیزوں سے تو یہ شروع سے باز نہیں آ رہی اور لاست میں ایک چیز میں آپ کو پہلے بتاؤں یہ دوبارہ کوشش کرے گی بہت سارے ہمارے جاننے والے لوگوں سے اور وہاں پہ صفائیاں دے گی کہ نہیں ایسی تو کوئی بھات نہیں ہے مجھے تو کوئی میں تو بہت خوش ہوں وہ خوشیوں والی ویڈیو یہ بناتی ہے اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ایک میں نے ویڈیو اس کی بنائی تھی تو اس میں اس نے کہا کہ میں انڈیا میں بہت خوش ہوں ازادی سے رہ رہی ہوں سب کچھ اچھا ہے یہاں میں بہت آرام سے سکون سے رہ رہی ہوں اسی ویڈیو کی جو سیکنڈ پارٹ ہے اس میں یہ کہہ رہی ہے کہ یہاں پر جو سیچن ہے اس کو بہت سارا تھرڈز ہیں خطرہ ہے اور وہ باہر نہیں نکل سکتا تو اس کے ہم کون سی بات پر یقین کریں گے ہم اس کے خلاف جو چیز بھی آئے گی وہ آپ لوگوں تک پہنچ آئیں گے آپ لوگوں نے بس کیا کرنا ہے ہماری چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرنا ہے ویڈیوز کو لائک کرنا ہے اور کمنٹ میں لازمی اپنی رائی دینی ہے کہ جو چیز یہ بتا رہی ہے اور جو اس کے ادگر کے لوگ بتا رہے ہیں اس میں کتنا ڈیفرنس ہے اب جون جون اس کو پتا چل رہا ہے کہ میرے خلاف پروسیڈنگز جو ہیں وہ تیز ہو رہی ہیں اور میں نے جو ہے آج یا کل یا کبھی نہ کبھی مجھے جیل جانا پڑ سکتا ہے اور یہ بچے بھی جو غلام حیدر ہیں اس کو واپس کرنا پڑ سکتے ہیں یہ کچھ نہ کچھ ہنٹ دے رہی ہے واپس آنے کے پاکستان تھا کہ میں پاکستان جاؤں اور پاکستانیوں کو میں نے تو اتنے عرصے پہلے کہا تھا کہ اس نے کہنا ہے کہ مجھے وہاں پہ زور زبردستی میرے ساتھ ہو رہا تھا وہ وہاں پہ میرے پہ پریشر تھا کہ یہ کہو یہ کہو تو وہ میں کہہ رہی تھی یہ سب باتیں ابھی ہونا باقی ہیں ہم اس کیس کو انشاءاللہ منتقی انجام تک پہنچائیں گے آپ لوگوں کے تعاون کے ساتھ آپ لوگ ہمارا حوصلہ بڑھاتے ہیں جب ہماری ویڈیو دیکھ کے آپ لائک کرتے ہیں کمنٹ کرتے ہیں تو اس سے ہمیں مزید تحقیق کرنے کی مزید اس کیس کے بارے میں انویسٹیگیشن کرنے کی اور آپ لوگوں تک حقائق بتانے کی ہمت بڑھتی ہے تو جڑی رہی ہے پنڈیو ون کے ساتھ آپ لوگ جڑے رہے ہیں پنڈیو ون کے ساتھ انشاءاللہ ملیں گے آپ کے ساتھ نیکسٹ اپیسوٹ میں ایک نئی تحقیق کے ساتھ ایک نئی ریسرچ کے ساتھ بس آپ لوگوں سے وہی ریکرسٹ ہے کہ چینل کو لائک ضرور کیا کریں اس کو سسکرائب ضرور کیا کریں دیکھتے رہے پنڈیو ون ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوٹ میں اللہ حافظ